سب سے زیادہ نشانہ ہے پوری دنیا میں یہ موضوع نہیں ہے کہ اس طرف تفصیل میں جائیں لیکن اگر آپ دیکھیں یہ ایک فطری بات ہے دنیا کا ہر باطل ہر باطل حق سے ضرور نبردازمہ رہے گا باطل باطل کے درمیان جو ہے مسالحت ہو جائے گی لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرے گا اور یہ کوئی گھبرانے کی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے خوش ہونے کی بات ہے کہ یہود ہو یا نصارہ وہ اپنے فیرست میں سب سے اہم خطرہ سب سے بڑا خطرہ جسے دنیا میں آج مانتے ہیں امریکہ برطانیہ اسرائیل ان کی جو خفیہ محق میں ہیں ان کے ریپورٹ پڑھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس اسلام سے خطرہ ہے پریشانی ہے جس کو ابو بکر صدیق عمر فاروق کے اسلام کی پیروکاری کی طرف سے منصوب کیا جاتا ہے جو اہل الحدیث اور صلفی حضرات جس کو اختیار کرتے ہیں یہ میں کسی پر تنظر تاریس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ آج یہ چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں سامنے آ چکی ہیں ہمارے ملک کی ایجنسیوں کو بھی وہ یہ بیان کر رہے ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اور میں بیان کر رہا ہوں تو یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بیان نہ کروں وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بتانا ہے اپنے ملک کے غیر مسلموں کو بھی ایجنسیوں کو بھی دوسروں کو بھی کہ اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ جو اہل حق ہیں قرآن و سنت کے ماننے والی جماعت ہے اگر اس کے موقف مسلک اور دین و ایمان کو طریقہ کار کو اسلام کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ دنیا کو اسی کی ضرورت ہے امن و چین سکون محبت اسے سے عام ہو سکتا ہے اور اس سے لوگوں کو خطرہ ہے امن اگر قائم ہوگا تو خوف اور دہشت اور ہتھیاروں کے بیوپاریوں کو کہاں سے چین سکون ملے گا ان کی سرداریہ ان کے بیوپار پر از ضرب پڑے گی تو بہت سے لوگ امن و چین سکون محبت اور بھائی شارے سے ڈرتے ہیں خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے میں اس موضوع کو اس تناظر میں بیان کروں